اسلام علیکم ہیلو گائز ویلکم تو رانیز گارڈن دیکھئے آج بات کرتے ہیں اپنے جو ہے بہتی فیوریٹ پلانٹ ہر گارڈینر کا فیوریٹ پلانٹ رہتا ہے جیڈ تو جیڈ پلانٹ کی بات اگر کروں میں تو یہ بہتی ایزی ٹو گرو ہے اس کی چھوٹی سی چھوٹی کٹنگ ایزی لگ جاتی ہیں اور آپ ایک خاص بات اس میں آ رہے ہیں کہ آپ ان کو کوئی بھی شیپ دینا چاہیں تو آرام سے ان کو کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں اب دیکھ لیجئے میں نے آرچیری بنائی یہ دیکھیں اس کی آرچیری بنائی اور یہاں سے دیکھیں تھوڑا سا دور سے دکھاتی ہوں تو یہ تھوڑا سا دی شیپ ہو رہا ہے کافی ٹائم سے پرون وغیرہ نہیں کیا ہے تو یہ دیکھیں ننہا گارڈینر میرا زیادہ دکھانا نیچے بچوں کو کہتے ہیں یہ میرے دیبر کا بچہ ہے تھوڑا اس کو انٹریسٹ ہے گارڈننگ میں اور تو پھر یہ لگ جاتا ہے ساتھ ساتھ میں تو جو انوانٹڈ سے پلانٹ نکل آتے ہیں گھاس وغیرہ اس کو وہ ریموو کر رہا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو پیکاک کا شیپ دیا تھا اب آپ کو پتہ نہیں چل پا رہا ہوگا یہ پیکاک ہے کیا ہے کیونکہ اتنی زیادہ اس کی گروتھ ہو چکی ہے یہ دیکھ لیجئے یہ اس کا جو ہے بیک والا حصہ ہے یعنی دم والا حصہ ہے ٹھیک ہے یہ اس کے پیٹ والا حصہ اور یہ اس کی چونچ ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں چل لہا ہوگا ساتھ ہی اس میں میں نے ٹینگل ہارٹ اسے رکھ دیتی اٹھا کے تو دیکھیں کتنی اچھی اس کی گروتھ ہو گئی ہے خیر یہ تو بات ہو گئی ٹینگل ہارٹ کی تو میں بتاتی ہوں بھی آپ کو دیکھیں چھوٹی سے چھوٹی کٹنگ ایک دام چھوٹی چھوٹی سے ننی ننی سی کٹنگ آپ کو جو جاننی ہے آپ کو جیڑ کے بارے میں سوری تو وہ یہ ہے کہ آپ اتنی بڑی کٹنگ دیکھیں میں سچ بتا رہی ہوں جو گارڈینر فرینڈ ہمارے وہ جانتے بھی ہوں گے اس بات اتنی سی کٹنگ اس کو آپ مٹی میں اٹھا کے اسے رکھ دیجئے اور بس یہ ازلی گروہ ہو جاتی یہ چھوٹی چھوٹی کٹنگ تھی ہماری ان کو میں نے گروہ کیا تھا اور دیکھئے یہ ایک ساتھ اتتے سارے پلانٹ ہمارے تیار ہو گئے تو اگر آپ کٹنگ لگاتے ہیں تو یہ بیسک چیز ہے آپ اس کو دھیان سے سنیں اس کو سمجھیں کہ اگر آپ کٹنگ لگا رہے ہیں تو کوشش کریں پورٹ بس چھے انچی سے بڑا نہ ہو یہ دیکھیں ہماری جو نرسری پورٹ ہوتے ہیں یہ وہی والا پورٹ ہے تو چھوٹا پورٹ چوز کریں بڑا پورٹ نہ چوز کریں ہاں اس کو دوسرا پورٹ دینا چاہ رہے ہیں کوشش دینا چاہ رہے ہیں شیب دینے سے پہلے آپ کو کیا چاہیے کہ کوئی بھی آپ پر جیٹ پلانٹ ہے اس کو کسی بڑے پورٹ میں لگائیے بڑا پورٹ بتا رہی ہوں میں سوری بڑا پورٹ دینے کے بعد آپ کیا کریں گے اس میں جو ہے اگر آپ فرٹیلائز وغیرہ کرتے اپنے پلانٹ کو این پی کے وغیر دے دیں اور اچھی سی گروت لے لے گا اچھی گروت لینے کے بعد آپ اس کو کوئی بھی شیب دے دیں دیکھئے اس پلانٹ کو میں بونزائی بنانے کی کوشش کر رہی ہوں دیکھئے یہ چونکہ اس میں ہم لوگ وہ دیتے ہیں گوبر خات تو گوبر خات دینے سے ہوتا کیا ہے کہ یہ ان بانڈرٹ سے پلانٹ جو ہے ویرز وغیرہ بہت زیادہ گروہ ہو جاتی ہیں دیکھ لیجئے تو ان کو نکلتے رہنا چاہئے اور کافی ٹائم سے میں نے کوئی شیپ نہیں دیا ہے اپنے پلانٹ کو ایک ہی بار اس کو میں نے شیپ دیا ہی تھا اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا تو دیکھئے نیچے سے جو نکل رہی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی یہ یہ شوٹ نکل رہی ہے اس کے تو ہمیں اس کو بھی ریموو کرنا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اب ان کو بھی ہم کہیں بھی لگا دیں گے تو یہ اس لی گرو ہو جائیں گے ابھی ان کو نہیں پھیکوں گی میں اور اس کو بعد میں لگا دوں گی دیکھئے یہ چھوٹا سا اس کو میں پلانٹ بنانے کی کوشش کر رہی ہوں اس کی میں نے وہ بھی کر دی تھی وائرنگ وغیرہ کسی دھا چلا جائے اور تھوڑا سا اس کو میں نے سہارا بھی دیا تھا اس سٹک کا تو یہ دیکھئے اس طرح سے اس کا لک ابھی آ رہا اس کا لک ابھی بہت خود اچھا نہیں بہت بوشی نہیں جو ایک ٹہنی میں اس کو کٹ کروں گی یہاں سے دو نکلیں گی اس کو کٹ کروں گی یہاں سے دو نکلیں گی تو خر جو کٹنگ کا جو ملٹیپلائی ہوگا تو آپ جو لیجیے اس میں مالی جے پندرہ ٹہنیاں ہے تو پندرہ کی تیس بن جائیں گی ایزی لی تو بس اسی طرح بوشی ہوتا چلا جاتا ہے اس میں کچھ خاص کیر کرنے کی دور دیکھیں یہاں سے میں نے اس کو کٹ کیا تھا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے دو یہ نکل کے آئے ٹھیک ہے جہاں جہاں سے میں نے کٹ کیا وہاں سے دو نکلیں گے تو آپ لوگ جانتے ہیں پرونیوں کٹنگ کا یہی فائدہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے دو نکلیں جہاں جہاں سے میں نے کٹ کیا تھا یہاں سے کٹ کیا تھا دیکھیں یہاں سے دو نکلیں ٹھیک ہے تو تو اور اب اس کو کیا چاہیے اس کو چاہیے دیکھیں کائی ہو رہی اس کائی کو ہمیں کیا کرنا ہے کوئی خورپی لے کے اس کو ہٹا دینا ہے ورنہ پھر کیا ہوگا یہ پلانٹ بھی خراب کر دیتی ہے ہمارا تو اس کو ہمیں دھوپ میں رکھنا ہے فلڈے سن میں رکھنا اگر آپ ٹیریس گارڈیننگ کرتے ہیں آپ کے پاس فلڈے سن نہیں تو کم از کم چار گھنٹے پانچ گھنٹے کی دھوپ تو آپ اس پلانٹ کو ضرور دکھائیے ٹھیک ہے اور اگر آپ دھوپ میں رکھتے ہیں پلانٹ اپنا تو دیکھئے اس کی پتیاں کچھ اس طرح سے ہوں گی ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں میری بات کو سمجھئے گا پتیاں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھئے سب پتیاں ایک دم نزدیک نزدیک سے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ دو سے تین گھنٹے کی دھوپ دے رہے ہیں اس پورٹ کو میں دکھاتی ہوں دیکھئے اس کو میں نے ایک سیکنڈ اس کو میں ہارٹ شیپ دینا چاہ رہی ہوں دیکھئے اس کو میں نے ایک وائر کے مدد سے اس طرح سے یہاں سے کر رہا ہے اب اس کی دو ٹہنیاں یہاں تک کیا آگئی ہیں بڑھ گئی ہیں اس کو میں یہاں باندھوں گی اس کو یہاں باندھوں گی اب یہ بھی میں کر لوں گی جب آئی ہوں کیونکہ میں دھاگا وہ دیکھئے لے کے آئی ہوں تو اس کو میں کر لوں گی اور دیکھئے یہ اتنی زیادہ اوور گرون یہ اتنا زیادہ اوور گرون یہ پلانٹ ہو گیا ہے کہ دیکھئے کتنی زیادہ اس میں ٹہنیاں نکل آئیں ہیں تو جو کٹ کرنے والی ہیں ان کو میں کٹ کرتی ہوں اور جو کیا کہتے ہیں چھوڑنے والی ہیں یا باندھنے والی ہیں تو میں ان کو باندھوں گی اس طرح سے میں نے ایک دھاگے کے ساہر اس کو باندھا تھا اور ایک پلانٹ کی دو ٹہنی تھی اس کو میں نے ہارٹ کا شیپ دیا دیکھئے اس کو میں ادھر لے گئی ہوں اس ٹہنی کو میں ادھر لے گئی ہوں تو میں دیکھیں ہمیشہ سے اپنی جو ہے اس سے ہر جاتی ہوں اپنے ٹریک سے بات کرتے کرتے تو دیکھئے آپ نے ایک یہ پلان دیکھا اس میں پتیاں گھنی گھنی ہے تو چکی یہ پلان فل ڈیسن میں رکھا ہوگا ہے اور اس کو بس دو سے تین گھنٹے کی دھوپ میں لہی تھی اس کو میں نے وہاں رکھا تھا کہ اس کو نیچے گراؤنڈ فلور پر اس کو میں شیب دوں گی تو دیکھئے اس کی پتیاں اب آپ دیکھ لیجے ایک ایک انگل کا ایک ایک انگل کا گیپ ہو گیا ہے یہ دیکھئے تو اس طرح کی پتیاں یہ دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی یہ گیپ جو ہو جاتا ہے پلانٹ میں تو یہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے اور دوسری بات یہ ہے ان کی پتیاں بخورتی بڑی بڑی ہو جاتی دیکھ لیجے چھوٹی چھوٹی پتیاں ہے یہ جیڑ کی خوبصورتی ہے اور ان کی پتیاں کا سائز دیکھ لیجے صرف پتیاں ایک دن بڑی بڑی سا ہی ہو رہی ہیں یہ دیکھ لیجئے تو بس ان سب باتوں کا دھیان راکنا ہے اورsky اے پانی ایسا Jean اس طب asking نے کہتے ہیں جیڑ کو پانی کم چاہیے تو ایسا بھی نہیں کیجورت کو پانی کم چاہیے جیڑ کو دیکھ لیجورت کو پانی ہم کو ڈیکلی ڈیکلی دینا ہے بس یہ ہے اس اس کی سوائل چیک کرتے رہنا ہے ایسا نہیں ہے کہ پارٹ میں مٹی پانی بھرا ہوا ہے اور لیڈی ام میں اٹھی اوٹ کے پھر سے اس میں پانی بھر دیا تو پارٹ جو ہے سوگی نہیں رہنا چاہیے جہاں سوگی مٹی ہوئی آپ کا جیڈ مرنے لگے گا گلنے لگے گا کیونکہ یہ بھی ایک سکولنٹ پلانٹ ہے تو سکولنٹ آپ لوگ جانتے ہیں زیادہ پانی برداشت نہیں کر پاتا ہے تو اس کو پانی سے دور رکھیں تو یہ زندگی اس کی ہے بس یہ ہے کہ میٹی کچھ کرتے ہوئے ڈیلی ڈیلی آپ کو پانی دینا ہے فول ڈیسن میں رکھنا ہے آپ لیکویڈ فرٹیلائزر یا جو بھی فرٹیلائزر آپ دیتے ہیں تو آپ وہ فرٹیلائزر دیتے رہیں اور میرے پاس کمی نہیں ہے دیکھئے یہ چھوٹو سا تھا اس کو بھی میں پیکوک کا ہی شیپ دینا چاہ رہی ہیں لیکن دیکھئے اب یہ ٹینیاں سب نکل آئی ہیں اس طرف کو تو میں اس کو اس میں لے لوں گے کسی وقت بس یہ ہے کہ چھوٹی نہیں مل پاتی فرصت نہیں ملتی اور اس کا بھی وہی دیکھ لیجئے ہشر وہی ہے اس کو بھی میں نے یہ دونوں یہ والا پلانٹ اور یہ والا پلانٹ یہ دونوں پورٹ میں نے نیچے رکھے ہوئے تھے گراؤن فلور پہ تو ان کی دیکھ لیجئے پتیاں کتنی بڑی بڑی ہو رہی ہیں اور ان میں ایک ایک انگل سے زیادہ زیادہ کا گیا پورا تو بس یہ فرق ہوئی آتا ہے یہ اچھا نہیں دیکھتا ہے بوشی نہیں دیکھتا ہے اور یہ پلانٹ ہمارے بوشی دیکھتے ہیں اور اور بھی میرے پاس بہت سارے جیڈ میں بھی دیکھاتی ہوں یہ دیکھ لیجئے ایک سرسو کا جو تیل سرسو تیل کا کنٹینر ہوتا ہے اسی میں میں نے ساری کٹنگ لگائی تھی اور اس کٹنگ سے آپ یقین جانے ایک اسی پورٹ سے ہی میں نے اتنے سارے پلانٹ بنائے ہیں یہ سارے یہ اسی پلانٹ سے سارے جو ہے پلانٹ بنے ہیں آپ یقین جانے گا میں اس سے لے لے کے جاتی ہوں یہاں سے اور ان کو سب کو میں کرتی رہتی ہوں ملٹیپلائی تو آپ سمجھ لیجئے کتنا ایزی ہے اس کو لگانا بس پانی کم دیجئے فیٹی لائزر جو آپ دینا چاہتے ہیں فیٹی لائزر دے دیجئے اور پلس پانی کم اور تیز دھوپ میرا دھیان بہت جلدی سے بڑھ جاتا ہے در ادھر اور یہ دیکھئے صبح کے ٹائم کتنا کھلا رہتا ہے ہمارا پرسلین اور پورچولا کا اس ٹائم شام کا تقریباً ساڑے چھے پونے ساتھ ہو رہا ہے میں ٹیلیس پہ آئی تھی تو میں نے یہ بھی دکھا دیتی ہوں تو اس طرح سے ہمارے سارے لگے رکھے ہوئے ہیں جیٹ پلانٹ بس یہاں پہ ہیں پلانٹ تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو بس تھوڑی سی دیکھ کر کے اور آپ نے جیٹ کو بہت اچھا ہرابرہ بنا سکتے ہیں تو چلی گائز ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا میرے چینل پہ فرس ٹائم آیا ہے تو آپ سے پولائٹ لی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا دعا میں یاد رکھے گا اپنے بہت سارا خیال رکھے گا ہیپی گارڈننگ اللہ حافظ ٹیک کیر بائی بائی